محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور نصر نامہ لیجیے سماعت خرمائیے اس حصے میں وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر ہوئی ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نو ربیو لول سن آم الفیل بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکھتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حام ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا پیر کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پیر کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر بات کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا ہوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتھ میں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا آپ نے نو مولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تاریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے دو نام آئے ہیں فارقلی اور منہمنا قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت ایک سو سات میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت اللی العالمین کہا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا نصد نامہ اس طرح ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مذر بن نظار بن معد بن ادنان اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ادنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پوچھتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ تھا سیدہ آمینہ کے والد وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب تھے یہ وہی قلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصح نامے میں آتے ہیں ان کا اصل نام اروہ یا حکیم تھا لیکن کتوں کے ذریعے بکسرت سکار کھیلا کرتے تھے اس لیے قلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں قلاب کتوں کو کہتے ہیں آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنوہ جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ حاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے قابے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں قابے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو قابے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی اور جب بنو خوزاہ نے لڑ کر مکہ پر قفضہ کیا تو ایک مدت تک قابے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکہ ہی میں رہے ان کے ایک فرق کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خوزاہ میں شادی کی اس سے قسائے پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے خسر کی وفات کے بعد قسائی نے اپنے ننحال کی مدد سے بنو خوزاہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جاوزے بنو خوزاہ کے سرداد نے قابے کے تیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کونے میں ڈال کر پاٹ دیا اور کونہ غائب ہو گیا پھر قسائی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد حلیب گولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا قسائی نے مکہ میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمیں قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو قابے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی قسائی کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں حاشم شہرت میں سبقت لے گئے حاشم آپ کے پردادہ تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے حاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے احد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قہت پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونٹ زباہ کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا اسی وجہ سے ان کا نام حاشم پڑ گیا وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حسہ لیتے تھے اسی سخاوت اور فیاضی سے حاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا ایک سو ستانوے اسوی کے چند ماہ بعد حاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شہبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے اس لیے ان کا نام شہبہ رکھا گیا شہبہ کا مطلب ہے بوڑھا عبد المطلب قابے کا تواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوش خبری ملی پچھتر سالہ دادا بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی سو اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے ان کی وفات سے بوڑھ باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا عبداللہ کے دو سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق تین دن تک سسرال میں قیام کیا اس کے بعد پیجارت کی غرص سے شام چلے گئے واپسی پر یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق خجوروں کا سعودہ کریں مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبدالمطلب نے فوراں اپنے بڑے بیٹے حارس کو عبداللہ کی خبر گری کے لیے مدینہ روانہ کیا حارس مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت انہوں نے پانچ اونٹ چند بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ تحارت نفس شرافت عزت عفت عصمت اور پاکبازی میں بے مثال تھی اپنی قوم میں سیدہ تن نساء کے لقب سے مشہور تھی ددہیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں ستھی موسیقی